کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ جلسہ ایک رات کا نہیں ہوتا یہ جلسہ تبی سے سجنہ شروع ہو جاتا جب سے اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے عراقی نے کمنٹی تبی سے محنہ شروع کر دیتے ہیں جب سے اس کا دن متعین کیا جاتا ہے کہ فلان تاریخ میں چھ مہینے بعد پانچ مہینے بعد تین مہینے بعد جلسہ ہونا ہے اور جب تک جلسہ مکمل نہیں ہو جاتا جلسہ کرانے والوں کو سکون نہیں ملتا ہے ابھی تاری سماعیل صاحب کہہ رہے تھے ساؤنڈ کا ساتھ نہیں دیا ساؤنڈ نے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میرے جی میں آیا کہ میں وہیں کہوں لیکن میں نے کہا وہاں نہیں وہیں کہوں گا کرسی پہ بیٹھ کے میں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتے ہو آپ کا کام تھا محفل سجانا محفل جانے یا محفل والا جانے بس اپنا تو یہ کام ہے کہ رہنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے اب اسے کامیاب کرنا یا ناکام رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہاں تک آنا تھا اسے کامیاب بنانا مدینے والے کا کام ہے سمجھ گئے نہ میری بات ہمیں کوئی شکایت نہ موسم سے ہے نہ مائک سے ہے اور نہ ہی کبھی مجمع سے رہتی ہے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کوئی روٹے تو روٹے مدینے والا نہ روٹے اور پوری محنت کفیل بھائی انہی کے لیے ہوتی ہے سرکار مفتی آزم ہن نے فرمایا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں فرش تو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں ہمارا تو قبر میں جانے کبھی خواب یہ ہے کہ ناد خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں ہمیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے تو ہمارا تو نظریہ قبر کا بھی یہی ہے ہم تو آئے بھی دنیا میں حضور کے لیے اور جائیں گے بھی حضور ہی کے لیے ہماری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہے اگر کوئی کتہ کہیں بیٹھ کے پھونکتا ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ حضور کی ذات اتنی ناواریس ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا خدا کی قسم میرے محبوب سے آج بھی کائنات پیار کرتی ہے زبان کھولی تو زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں حضور کے غلام یہ تو تمہاری بستلی ہے کہ حکومتیں تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں تمہارے دلال تمہیں بچانے پہ لگے ہیں تعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں ماں کا دودھ بھی آئے نا تو کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف پھوک کے دکھا یا تو پاس زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ نا رہے تکبیر نا رہے انسان لبائک یا رسول اللہ دولہ ہاتھوں گوڑھا ایک بات مصطفیٰ کے مقام کی ہے لبائک یا رسول اللہ بھائی ہم بھی تو ذرا سوچیں کیا کر رہے ہیں پانچ منٹ چلسے میں بیٹھا بندہ ٹیک ہے جی ٹوٹی لگ گئی جا رہے ہیں مو دکھایا قاری صاحب ہم آئے تھے ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دیتی آنی پاؤں گا جی مرک ایسے پیسے ہو اگر تو حضور کی محفر کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تُس سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہئے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاب تمہارے لیے سنین و چلات تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے آقا دگل میں زمان تمہارے لیے بدل میں حجاب تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا ہرا کوئی مطلب نہیں کوئی مطلب نہیں کہاں چلے گے ہم کھڑے کہاں ہیں بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائی اور حضور کے لیے ہر بھائی میں امیدار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا کچھ بھی کرو ہمارے گھر جلاو پرداشت ہو جائے ہماری دکانیں چینلو پرداشت ہو جائے ہماری بلڈنگیں گراؤ پرداشت ہو گا لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولا ہمارا چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں محبوب کے خلاف کھننے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے نہیں کیا جا سکتے اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا وہ جس کی بلڈنگ گرائی ہماری کیا خلاف کھنے ہماری شہزاد ہماری شہزاد اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑی تھی اس نے کہا تا حضور کی ناموس بھئی ایک مکان تو کیا اگر ہزار زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کبھنے یہ جذبہ ہے وہ کہا تھا نا دیوانگاہ نے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردش دوراں کبھی کبھی کردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے گزرا گئی ان حدوث مسلمہ کبھی کبھی ہے تو حالات کتنے بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں کتنے بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہمیں جاگنا ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہماتنگ تیار رہے ہیں اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں خبردار اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ ہو کرو کیوں نہیں بنا دیتے ہیں ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گروہ یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے کرو اپنے اپنے دھروں کا پرچاہ دھر لگتا ہے نا اسلام سے اس لیے اس کا پرچاہ نہیں ہونے دیتے ہیں خبرات ہے نا دنیا کہتی ہے تیس پرسنٹ ہے تیس پرسنٹ ہے پھر بھی اتنا ڈر وہ بھائی کائنات میں عمر دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے شانتی باتنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھو جن زمینوں پہ ایک پلٹ میں بھائی پیٹ کے کھانا نہیں کھاتے تھے اسلام پہنچا تو ایک روٹی میں دو شریک کر کے دیکھا دیئے جہاں مو کر کے ایک طلب کھانا نہیں کھاتے تھے اسلام نے ایک پریوار کو ایک دسترخان پلا کے جمع کر دیا تاریخ کا یہ باپ بھی تو پلٹ کر کے دیکھو جہاں عورت کو پیر کی چوتی سمجھا جاتا تھا اسلام نے کہیں ماں کہہ کے عزت بخشی ہے کہیں پیٹی کہہ کے گھر کی رونک بنایا ہے کبھی بہن کہہ کے گھر کی زینت بنایا ہے تاریخ کا یہ باپ کیوں بھول جایا کرتے ہو گالیاں دو گے یاد رکھو اسلام کی فطرت میں ادھر تریلہ چکتی گئے جتنا کہ تباہوں کے ادھرہ ہی ہرا ہوگا امریکہ جا کر کے دیکھو روز پر روز لوگ کلمہ پر لگے گئے فرانس جا کر کے دیکھو اسلام کی تعداد پر لگی گئے جاؤ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لے لو تم جتنا مٹانے پر لگے ہو یہ اتنا پڑتا جا رہا گئے اور خدا کی قصد اسلام کسی پیسا کی پہ لگی چلتا گئے چوٹی کانیوں پہ لگی چلتا گئے جب یہ کسی قریب کو اپنے آگے کا نکمہ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے اسلام کا ماننے والا اتنا خونصورت ہے تو پھر اسلام کی طرح خونصورت ہوگا جب کسی قریب کے علاج میں مسلمان دونیٹ کرتا گئے تو دنیا تیکھ کے کہتی ہے کہ یہ کمزور بندہ اپنا لگو دے کر کے اگر دوسرے کی چاند بچا رہا گئے اگر مسلمان اتنا خونصورت ہے تو اسلام کی طرح خونصورت ہوگا جب کسی کے دسترخان پر یہ روٹی جا کے رکھتا گئے تو دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس دور میں لوگ ایک ایک روپے کے لیے لگ جاتے گئے لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے آگے کی روٹی بھائی کو کھلا دیتی ہے پھر سوچتے گئے اگر مسلمان ایسا گئے تو مدینے والا مینہ کا لال کسا رہا ہو ہمارا اسلام بہت خونصورت ہے ہمیں بقر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنا ہمیں نازے اس بات پہ کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوگے جنہیں نازے بس وہی بولیں گے یا رسول اللہ مجھے کوئی کھچڑی آنے ہی چاہیے ہر جگہ سمجھوتا ہوگا حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا ہے کوئی سمجھوتا نہیں حضور کی ذات پہ ہمت کیسے ہوئی بکنے کی اگر دلیل کی چاہیت ہی اپنے گھرے بان میں چھانتے ہوگا جس مذہب کو چانتے نہیں اس کے بارے میں بکواس کی ہمت کیسی میں بس اتنا کہوں اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہبی ہے ہی نہیں اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام ہی خوبصورت مذہبا لاکہ دکھاؤ کوئی نسان خدا کی ختم آج آپ نے نہیں دیتا ہے ذرا ذرا سی کرسیاں لے کے بیٹھے تو تواہی مچا رکھتی ہوگا کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں جس دن میرے نبی کا عمر بیٹھا کرسی پہ انسان تو انسان شیر بکری ایک ساتھ کھڑے کر دیئے تھے آج حالات دیکھیں دنیا کے آپ کس کنڈیشن پر لاکھے کھڑا کر دیا اس دوستان کو ہاں نفتی نفتی کالم ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں رائے پیش کرنے کا حقہ اکرائے میری بھی ہے اگر بلکار جیسی بلکو بھارت سے ختم کرنا ہے نا تو اسلام کا قانون اٹھا کے چھپکا دو اگر کسی بیٹی کی عزت روٹ جائے تو ہمارا سر قرم کر دے رائے دینے کا حقہ ہم نے بھی دے دی اور یا اس سے بہتر کوئی قانون ہو تو لاکھے دکھاؤ لاکھے دکھاؤ یہ نظام کس نے دیا میرے نبی کیوں تاکہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہے ہیں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہے ہیں میں کہتا ہوں شرم کرو یار دیرت کرو بوتوں سے ملی ہوئی کرسی پانچ سال کی بھیگ کی ہے نبی کا عمر کرسی پہ بیٹا بھیگ نہیں تھی نبی کے در کی ملی ہوئی سوغال تھی اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو جائے گا یہاں کوئی بھی بھوٹوں سے جیتا ہوا عمر آدھی دنیا کا مادشاہ کتنا آدھی دنیا کا مادشاہ چار محلوں کا چیئرمین بن جائے تھے کپڑوں سے باہر کلپ کے کپڑے وہ یوں چل رہا مسجد میں بھی آ رہا تو یوں مار سے پیر مارتا مکھی آگے جگہ دو یہ ہماری کنڈیشن ہے عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے لیکن جانتے ہوں سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے ممبر پہ تشریف لائے نیا پورتہ پہن رکھا ہے سمجھاؤ نہ یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چنکے گا اسلام کو دیکھنا گئے تو عمر کی آنچ سے دیکھ حبود بکر کی کردار میں اسلام کو چھانکے دیکھو تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کے بیٹھے ممبر پہ خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے کہ آپ ہی کھڑے ہو گئے عمر پھیرو خطبہ بعد میں ہوگا پہلے ہی بتاؤں میں آپ پورتہ کہاں سے لائے اے پاور آج کسی میں کوئی نیتہ سے ٹوک دے کہ وہ جو کلونی آئی تھی آدھے پیسنے کے در گئے وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس میں بیٹھ لیا پوچھلے گا کوئی ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی وہ ہوتے ہیں آدھا نیتہ بھی نے کھا دیا تو کیا ہو گیا دس مل لے تھے پانچ مل گئے یہی وہ ہوتے ہیں یہ نظریہ مارے تھے لیکن نہیں زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے انصاف حاصل ہے کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ حاصل نہیں انصاف حاصل ہے اور انصاف ہوا حضور کے دور میں شہاب ہی کڑے ہوگے عمار آدھی دنیا کا بادشاہ اپنی جگہ ہے خطب آباد میں دینا پہلے کرتے کا حساب نیا کرتہ کہاں سے پہنا حضرت عمر کی آنکھ میں آس ہوا گئے بیٹھ گئے کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے معاملہ تمہارے باپ کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا اللہ اکبر کیسے حق کو لوگ تھے کیسے انصاف پسند لوگ تھے کہاں معاملہ آپ کے والد کا ہے آپ کیوں حساب دے گے کہاں اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں میرے باپ میں ہی دے گے کہاں بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا کہتے اللہ اکبر میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگلتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا لاو تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ جہاں سے رگلتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا تھا میں نے کہا با جی اس پٹے ہوئے کپڑے کو کیا کرے گے اس کو کیوں دھل لگے گے میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نگی ہے کہا پا جی کوئی اور بنا لے گے میں نے کہا کپڑا نگی ہے میرے باپ نے جب اتنی بات کہی میں نے کہا ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا اس کا کیا بنا کہا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا لیکن عمر کا قد بڑا گئے کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا کپڑا چھوٹا گئے اس لئے میں نے کرتا نگی بنایا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں تو اٹھا ہوا گیا جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا میں نے لاکہ اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا کہ کہ عمر نے ابھی تک کسی کا حق نگی مارا ہے ایک رتی ایک بھائی بھی عمر پہ کسی کا حق نگی ہے اللہ وقت پر یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے ذرا دیکھ تو شخیص طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے آج ہماری بنچائتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں غریب کی طرف آنکھ مار کے دھوا دیا جاتا ہے غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے چل تو ہی معافی مانگ لے چھوٹا نگی ہو جائے گا یہ اسلام کا قانون نگی ہے اسلام کا قانون تو یہ ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نمال یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا گئے کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پر بھوکتے گئے لاکہ دکاؤ ایسا عصاب پسند اگر تمہارے بلال مجرم ہوتے گئے تو سائد کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے برہا دیتے ہو اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں گئے نظام تمہارے ہاتھ میں گئے آہ تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے گئے قانون کیسے بنتے گئے وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا گئے دنیا کو سکون باتنے آیا اور خالی ہاتھ لگی بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چاویاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں اس نے آ کر کعلان کیا تھا وہ لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے لَوْسَنَا قَدْ فَاطْمَةِ بِنتِ مُحَمَّدِ لَقَطَاتِيَ دَهَا اگر میری پیٹی چھوڑی کر لیں تو میری پیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا اسلام کی مسلم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا جب منصف انصاف کرنے والا اپنی پیٹی کی طرف داری نہ کریں تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھا ہوتا ہے بکری بھی ایک جگہ کھا ہی ہو جائے نعرِ تکبیر نعرِ انسانت شہیدِ آذم کانفرنج مسلقِ آلہ حضرت عصبتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ نعرِ تکبیر نعرِ انسانت بہت امدہ بہت امدہ میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی بھائیوں کے لیے ترک فستان کریں دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام یہ میری امام نے خدا کی قسم ایسے انصاف قائم ہوتا ہے تمہاری محثلوں میں کبھی مو دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہے مو دیکھ کے پنچائت نہیں ہے اگر رب نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا ورنہ قیامت میں جو ترازو لگے گی ایک اکبال دول دے گی ہو ایک اکبال دول دے گی زندگی کوئی یہ دائمی نہیں ہے موتانی ہے موتانی ہے اور یاد رکھیے گا جتنا زیادہ طاقت بارے اس کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے حضرت علی سے کسی نے کہا حضرت علی سے پوچھا تھا حضور حضور ایک بات ہے کہ آپ بولو کہا حضور یہ بتائیں کہ غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یعنیل سے آپ نے فرمایا غریب سے زیادہ ڈرنا کہا کیوں کہ اگر امیر کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا لیکن اگر غریب کو دباؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے اس کا بدلہ اللہ لے گا وہ بھائی سوچ سمجھ کے فیصلے کر سوچ سمجھ کے فیصلے کر نہ مادرت کے ساتھ بھائی کمیل بیٹھے ہوں یہ تمام طرح ذمہ دار علماء بیٹھیں گے ہمارے سر کے تاج ہیں اور آپ میں کتنے نوجوان پردیس رہتے ہوں میرے اپنے جوان کوئی پہن کے ہاتھ پی لے کرنے کے لیے زندگی پردیس کاٹ گیا گھر پڑتا تو بیٹی جوان ہو چکی تھی پھر بس سمان اٹھایا پھر پردیس چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کدھر گزر گئی جب لوٹا تو بال سفید ہو چکے تھے کتنے اپنے قبرستان جا چکے تھے لیکن جب گھر آیا پھر بھی ہاتھ کھا لی تھے مجھا کے آگے ہم نے یہاں نائی حسابی باپوں سے گزارش کروں گا یہ نوجوانوں کا درد ہے جو میرے کانوں تک آتا ہے ہم کہتے ہیں تم نے ہمیشہ باپ کا حق بتایا کبھی بیٹوں کی بھی بات کرو میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا آپ کا ایک بیٹا پردیس کاٹتا ہے نا تو اس کی کمائی پر باقی بیٹوں کو یاشی نہ کرانا ہوتا یہ ہے کہ ایک سعودی میں دس سال سے پڑا ہے اور ایک آٹھ سال سے گاؤں میں کالر کڑے کر کے گھوم رہا گئے ادھر ادھر گھوم رہا گئے کپڑوں کا کلب دکھاتا ہے پیسے والا گئے اس کھلوے کی کوئی کمائی نہیں ہے تو اتنا بغیرت ہے جو پھائی کی کمائی پر ٹکڑے توڑ رہا گئے اس کے کلب پہ نہ جانا کمائی تو اس کی ہے جو پردیس بڑھا گئے کلب میں جو چمک ہے اس کی جدائی کی ہے جس نے بچے چھوڑ کے پردیس کاٹا گئے خدا کے قسم عیدے ہم پردیس میں رہ کر کے ہم جانتے ہیں کتنی عیدیں ہم کو میسر نہیں ہوتی ہیں کتنے تہوار ہمارے جھوٹ جایا کرتے ہیں کوئی آلہ حضرت کا واسطہ دے کے بلاتا ہے کوئی غوظ باگ کا واسطہ دے کے بلاتا ہے کوئی خدا کا واسطہ دے کے بلالیتا ہے لیکن جانتے ہو پیارے جب عید کے دن دنیا خوشیاں مناتی ہیں ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں تم کب آؤ گے رونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نگی ہوتا ہے ہمیں ایک دن کے لیے بچوں سے جدہ ہو جاتے ہیں ہمارے بچوں کا دن مشکل ہوتا ہے تو اس پردیسی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے دس سال سعودی میں بیٹھ کے کارٹ دیئے دبائی میں بیٹھ کے جس نے پندرہ سال گزارے ہیں تاکہ میرا باپ عزت کے ساتھ میری بہنوں کے ہاتھ پی لے کر سکے بیٹیاں عزت سے رخصت ہو سکے تم نے کتنی بڑی نانصافی کی گئے وہ دبائی سے سعودی سے پیسے بھیجتا رہا تم کلف لگے کپڑے پہنتے رکھے جب وہ پلٹ کے آیا پھر خالی ہاتھ تم نے دکھا دیا بیٹھے کچھ بھی تو نہیں بچا گئے پھر وہ ہی غربت کی غربت ہے وہ بھائی وہ تو آدھی ہو چکا ہے پردیس کاٹنے کا اس سے پورتو شکی وہ کتنی راتیں رویا ہے اولاد کی جدائی میں کتنے دمز نے رو کے گزارے میں اپنے پچوں سے دور رہ کر کے باپ کی سمیداری یہ تھی اگر وہ پردیس کاٹ رہا تھا تو وہ تیرہ کا فیلڈ تھا تیری اولاد کا نگی تیری سمیداری تھی اس کے ڈکڑے کھانے کی شریکوں میں باتنے کا تجھے حق نگی ہے اس کے بیسے کو اس کے لیے بچا کے رکھتا دس سال کاٹ کے وہ آتا اتنا سہارا اٹھا کے دے دیتا بیٹے اب پردیس نہ جانا تو نے بیرنوں کے لیے بیس سال کاٹے گئے دس سال کاٹے گئے میں نے تری بلوی کو بیوا کی طرح روتے دیکھا گئے ترے بچوں کو یتیم کی طرح پھلکتے دیکھا گئے اب پیٹے بچوں سے چھتا نہ ہونا لیکن ہماری بے ایردی اور ہماری بے ہسی کا عالم یہ ہے کہ جب پردیس سے لوٹ کے آتا گئے خالی ہاتھ دکھا کے کہتے گئے جو تو نے دیا تھا آ تو ہاتھ خرج ہو گیا اوہ یار پتا تو شہی یہ انسان نا انصافی کیوں کی ہے ہر بات کے ذمہ داری ہے اسلام کا قانون ذہن میں رکھیے گا اسلام تو یہ کہتا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نقفہ بات کے ذمہ نگی رہتا گیا کیوں کہا اسلام نے اس بات کو آخر اسلام بھی تو کہہ سکتا تھا کہ پچیس سال تک بات بیٹے کو پالے گا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بیس سال پالے لیکن اسلام نے یہ کہا گیا جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نارن و نفقہ ان کا کھانا پینا ان کا خرجہ بات کے ذمہ نگی ہوتا گیا گویا اسلام مزاج دے رہا گیا جب تیرا بچے سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو پھر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو تاکہ آنے والے دور میں یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب یہ نکاح کرے تو اسے چوری کرنی نہ پڑے اسے پیاز نہ لینا پڑے اسے سود کا کاربار نہ کرنا پڑے اسی کو اس کا حق نہ ماننا پڑے اس کو قتل و غارت کری نہ کرنی پڑے اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑے کر دو خدا کی قسم آدھی پیمانیوں کا خود با کچھ چنازہ نکل جائے گا اور تم بھی یہ کہو کہ واقع کیا اچھا ہوا کہ ہم نے محمد کا دامن کیا داما ہماری دنیا بھی سبر گئی ہے آخرت بھی سبر گئی ہے با 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 تمجھو ہے سارے لوگوں کی سکے تو نہیں ہے ابھی چلوں آگے میرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بات میں نے آپ سے پہلے کہا ہے ہمارت حالات اور وقت نہیں امت مرہومہ کی دکتی ہوئی نبس پہ انگلی رکھ کر کے تقریر کرتا ہے جو وقت کی ضرورت ہے میرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اولاد ساری پیاری ہوتی ہیں اولاد کے لئے اولاد کے لئے ماں باپ اس طرح ہے جب دہتی ہے کے لئے پاچھ ہوتی ہیں اگر کوئی چھٹی انگلی نکل آئے اگرچہ وہ حصہ ہاتھی کا ہوتی ہیں لیکن اگر رہتی ہے تو ایک پیدا کرتی ہے وہ کاتتے ہیں تو درد ہوئی نوجوان بیٹوں سے کہوں گا اپنے باپ پہ بوجھنا بنو اپنے پیروں پہ کھڑے اپنے پیروں پہ کھڑے اور اگر ذمہ داری ماں باپ ہے تو ان سے گزاری سے انصاف کرو میں نے یہ سبب پرے لی کہ احمد رضا کی ماں سے پڑھا ہے پڑھونا آلہ حضرت کو گدھے ہیں جو یہ کہتے ہیں بلکہ گدھے سے پتر ہیں جو یہ کہتے ہیں آلہ حضرت کافر بنانے کی مشیر شرم نہیں آتی ہے بلکہ تو دیکھ آلہ حضرت کو پتا چلے گا امام عشق و محبت کی ذات کیا ہے آپ کے بھائی علامہ حسن رضا حج کے لیے جا رہے ہیں پانی کا جہاز چلتا ہے سبجھو ہے پانی کا جہاز چلتا ہے تو کئی کئی مہینے کے بھی سفر ہو جاتے باد بادی کشنیاں ہوتی تھی ہوا جدر کی چل گئی ادھر ہی کشنیاں چل جاتی کبھی الٹی بھی تو کبھی لنگر ڈال کے روکی کبھی پردے ہٹا کے روکی یہ تصور ان کشنیوں کا تھا لیکن میں کچھ اور بتانا چاہتا جب اللہ حسن رضا جانے لگے اور سرکارِ آلہ عدرت امامِ عشق و محبت امام احمد رضا خان فازلِ پریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کے چھوڑنے کے لیے آئے تو جو حاجی چاہ رہے تھے نا اس وقت میں توجہ ہے نا سن رہے نا سارے لوگ میں چاہتا ہوں اگر چار قطرے تو سینا میرا گرے تریس قطرہ غلاموں کا بھی بہتے تاکہ قیامت میں یہ کہنے کے لیے جگہ ہو جائے اگر مولوی نے آپ کے چار قطرے بہایا تھے حضور آمنے بھی آپ کے لیے قطرہ بہایا تھے توجہ ہے سارے لوگوں کی ابھی تھکے نہیں ہیں نا لیکن جب بائی سے رخصت ہونے لگے نا تو لکھا گیا ہے کہ جانے والے اتنا نہیں رو رہے تھے جتنا میرا امام رو رہا تھا لوگنا کئی بار کہتے ہیں کہ کیا ہے مدینے میں کیا ہے عالی عزت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہم بلا وجہ میں عشق کا امام نہیں کہتے ہیں راز ہے اس میں بھی راز ہے اس میں بھی خدا کی قسم اس دور کا اگر تیر بھی صدی کا کسی کو غزا لی کہ اتنی تیر بھی صدی کا اگر کسی کو عویس کرنی دیکھنا ہونا تو میرے امام احمد رضا کو جا کے دیکھیں ہاں اپنے دور کا عویس کرنی ہے میرا امام ہاں ہو سکتا ہے کسی کو بھاری لگے یہ جملہ لگے گھر آنا چائے بھی پلائیں گے اور تاری شکایتیں بھی دور کریں گے کیسے پنے ذرا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار بہار لگنا چاہیے نہ کہ صرف مول بھی نات نہیں پڑتا یہ مجمع بھی نات پڑتا ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں پڑھے ہوئے اس کرنی کو پہلے کون ہوئے سے میرے محبوب کو کبھی نہیں دیکھا لیکن عشق کتنا ہے جو بھی مدینے سے آتا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہاں گئے تھے کہا حج کرنے کہا پھر تو تم نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہاں دیکھا تو آپ فرماتے اللہ تیرے پیر جھومو تیرے تلو نے میرے محبوب کا شہر جھوما ہے تیری آنکھیں جھوملو تُو نے ان آنکھوں سے میرے محبوب کا جلوہ دیکھا ہے بیٹھاتے اونٹنیوں کا دودھ دلتے اس کو پلاتے اس کی میزبانی فرماتے خدمت کرتے پھر رخصت کرتے ادھر امام کو دیکھیں کوئی حج کر کے بریلی شریف آتا میرا امام کہتا میرا جی چاہتا ہے تیرے تلوے جھوملو کیونکہ تیرے قدموں نے میرے شہر نبی کے زمین کو بوسا لیا ہے یہ عشق کا معاملہ یہ عشق کا معاملہ اور فرمایا کرتے تو تمہاری آنکھیں چھومیں کیونکہ تم نے در حبیب دیکھا ہے در حبیب دیکھا عشق دیکھئے دونوں طرف سے عشق دیکھئے یہ بھی بندے کے دیوانے وہ بھی بندے کے دیوانے لیکن عشق کی آگئے دونوں طرف لگی ہے ادھر لگی عشق کی آگئے ماں کے پیر دوائے توجہ ہے نوجوان بہت غور سے میری بات سنیں گے انشاءاللہ ختم کرلو در انہیں درہ توجہ کریں پیر دوائے ماں کے دواتے دواتے نہ آنسو کا قطرہ گرہ ماں تھی نہ بینا ماں ماں ہوتی ہے آنسو کی گرمی سے نا بیٹے کے سینے کے ترد محسوس کر لیا ماں حکیم بھی نفس پکڑتا ہے تب پتاتا دھڑکن کتنی تھی ماں تو سب سے بڑا حکیم ہوتی ہے نا بیٹے کی آنکھ کا آنسو ماں کے قدموں پہ گرا اس کی گرمی سے ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کا دل تڑپ رہا گیا نابینا ماں کہتی ہوئے جی امی بے قرار لگ رہے ہو بیٹے کیا بات ہے امی آج اگر نہ گیا نا شہر نبی تو میرا قلیجہ درد اسے پھٹ جائے گا یہ ماں سے کہہ رہا ہے ماں اگر آج بھی اجازت میں ملینا تو میرا قلیجہ درد اسے پھٹ جائے گا امی اجازت دے ہیں ماں نے کہا لال تجھے بتا ہے نا تیرے زیوہ کوئی نہیں ہے تو اس نے کہا ماں بین پانی کے گزارہ تو ہو سکتا گیا لیکن بنیار کے میرا گزارہ نہیں ہو رہا گیا ماں اجازت دے نا ماں تو ماں تھی کہنے لیکن ٹھیک ہے پھر اگر دیوان کی اتنی زیادہ ہے نا ایسا کر بیٹے میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے آپ نے پانی رکھ دیا ماں کے پر آنے جو کھانے کا سمانہ وہ رکھ بیٹے کب تک آنا ہے ماں تو بتانا ماں نے کہا بیٹے سورت چھپنے سے پہلے آ جانا ہے بات رات میں ہو رہی ہے اگلے دن سورت چھپنے سے سمجھ رہے نا سورت چھپنے سے پہلے آ جانا ہے آپ نے ساری تیاریاں ماں کے پاس کی اور اس کے بعد سمان رکھ کے پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو قافلے کو تو اپنی جب بھی پہنچنا تھا پہنچنا تھا لیکن میرے نبی کے عویز کے پاس لیمیٹیٹ وقت تھا قافلہ قیام کے لیے ٹھہرا لیکن دیوانہ نہیں رکھا گئے دوڑ لگا دیتی ہے قافلہ پیچھ رہ جاتا ہے دوڑ لگی ہے ویس کرنی کہ چلتے چلتے راہوں میں پیروں کی جودیاں ٹوٹ جاتی ہیں ننگ پیر دوڑ رہے ہیں پیروں میں چھالے پڑے لیکن خدا کی قسم یہ پیر کے چھالے یار کی نظروں سے دونی کی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے دوڑتے چلے جا رہے ہیں جب شہر نبی آیا ہے خدا کی قسم بار بار جی جاتا تھا قربان ہونے کو بچوں کو دیکھا قریب بلایا کہا آؤ تمہیں سینے شلکا لو بچے چہرہ دیکھ رہے ہیں کہاو نہ یہ دیوانہ جس کے بالوں پہ مٹی ہے کپڑوں پہ کرد لگی ہے عجیب عشق کی داستان لگ رہی ہے سینے سے لگا کے کہتے ہیں بچوں تم کتنے نصیب والے ہو تم اس شہر میں سانسے لیتے ہو جس شہر میں میرا یار رہا کرتا ہے بچے حیرت سے تک رہے تھے پھر کہنے لگے یار بتاؤ تو میرا محبوب کہاں ملے گا بچوں نے کہا کس کی بات کرتے ہو کہا جس کو دیکھ کر کے پتھر بھی کلو پڑھنے لگ جاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہو جو چلے تو اب قرآن میں آیت بنا لیتا ہے چادر ٹھال دے تو قرآن کا سیور بن جاتی ہے مسکرہ دے تو قرآن کی آیت بنتی ہے وہ بولے تو قرآن کی آیت بنتی ہے کہا اس کا پتہ بتاؤ کہاں ملے گا اللہ ہوا پر بچوں نے پڑھوں کی طرف اشارہ کیا پڑھوں کے پاس گئے کہا حضور کہاں ہے کہ مسجد نفی میں ہوگے یا حجرِ آئیشہ میں ہوگے دول کر کے مسجد نفی کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے ہیں مسجد نفی میں چھانکے دیکھا مسلح بھی خالی ہے محراب بھی خالی ہے کوئی نزندگی آیا پھر حجرِ آئیشہ کی طرف پڑے ہیں آواز آئی کان ہے دروازے پہ کہا ایک دیوانہ آیا ہے کہا کیا بات ہے دیوانے ابھی ابھی حضور باہر چلے گئے ہیں بس اتنا سننا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے خرمن پہ ہزاروں پجلیاں گر گئی ہو ایسا لگ رہا تھا پوری زندگی کا بنایا ہوا نشے من ایک پل میں چھکنا چھوڑ ہو گیا ہو اور دلِ عمیس ٹوٹا ایسا کہ انسان کے سوا کائنات کے ذرے ذرے میں سن لیا ہو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج قیامت سے پہلے مدینے میں قیابت عمیس کے شینے میں آگئی ہے بے قراری کے عالم میں چیخ نکلتی ہے کہتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں میرے محبوب کہا بھی چلے گئے ہیں کہا چھا کب آئیں گے کہا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے کہتے ہیں کہ جھا جی آقا نکی ہے میرا چیچہ آتا ہے اس زمین کو دیکھو جہاں میرا محبوب بیٹھتا ہے امم الممینی نائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں پردے میں ہو گئی میں نے کہا چھا آ جائیے جب دیوانہ اندر آیا گئے ام الممینین نائشہ صدیقہ فرماتی ہے عمیس کرنی کا عالم یہ تھا کبھی حسور کی مسند کو چوم رگے گئے کبھی چٹائی کے تھاگوں کو چوم رگے گئے کبھی محراب سے لپٹ کے رو رگے گئے کبھی ممبر پہ بے غوش ہو رگے گئے اللہ وقت پر کبھی دیوار سے لپٹ رگے گئے یہ دیوان کی دیکھی خبر بھیجی ام الممینین اس دیوانے سے جا کے کہو اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا گئے روک کیوں نہیں جاتا گئے کہتے ہیں میری مجھبوری ہے پر میں پوری زندگی اس کی راغوں میں بیٹھ کے گزار دیتا میں ٹھہر نہیں سکتا وقت نہ کی میں یہ کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگے روتے روتے کہتے ہیں میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا یہ کہتے ہیں ویس کرنی تو چلے جاتے ہیں لیکن خدا کی قسم خنجر چلے کسی پہ ترکتے گئے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں گئے میرا محبوب تشریف لاتا گئے آقا اے کریم اندر آئے گئے لمبی لمبی ساس لے کے فرماتے گئے آئیشہ پتھائے تو شکی کیا کوئی آ کر کے گئے آگے آقا اے کریم نے اتنا کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانے کو دیکھا تھا اس کے بالوں پہ مٹی لگی تھی کپڑوں پہ گرد لگی تھی آقا بڑا دیوانہ تھا آقا رو دیتے گئے آقا روئے کیوں کا خوشبو بتا رکھی گئے ابھی جو آ کے گیا گئے وہ کوئی اور نہیں میرا اے کر کے گیا گئے میرا دیوانہ آ کر کے گیا گئے قومت جلدی کیجئے گا جلدی کرو پلا کے لاؤ دورا دیا صحابہ کو لیکن وقت کم تو ویس کرنی کے بعد اللہ وقت پر تک تک حد پار ہو چکی تھی مدینہ شریف کی پلٹ کے عمر آ جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو جا چکے ہیں کہیں نہیں ملے گئے میرے نبی کی آنکھ میں آنشو ہے پھر دیکھیں اویس کرنی گھرا رکھے گئے جیسی گھر تشریف لائے گئے دروازے پہ دستک ہوئی گئے ماں ماں گھوا کرتی گئے آہاں ڈھوئی ماں نے پہلے ہی کہہ دیا آگئے اویس بیٹے کچھی امی کچھل دیا بتا جس کے لئے دعبتا رہا اس یار کا چہرہ کیسا تھا جب وہ تجھ سے بات کر رہے تھے تو لب کیسے ہل رہ گئے تھے اب بتانا تو سہی کہ جب پھلکیں اٹھاتے تھے تو کیسے لگتے تھے جب مسکراتے تھے تو کیسے لگتے تھے ترب جاتے گئے کہتے ہیں امی میں جسے دیکھنے گیا تھا اسے دیکھ نہ سکا ماں نے کا لگتے جگر کیوں نہیں دیکھا کہتو نے شام تک کی محلتی تھی میرا یار کہیں جا چکا تھا اگر ٹھہر جاتا تو تیرا وعدہ ٹوپ جاتا اور اگر وعدہ پورا کرنا تھا تو محبوب کو چھوڑنا تھا کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا ماں تو تو ہو گئے اگر تو روٹ ہے تو مدینے والا بھی روٹ جاتا ہے کامے والا بھی روٹ جاتا ہے ماں تیری لزا کے لیے میار کے چہرے کی تینار کی قربانی دے آیا ماں نے جھونی پھیلائی کہا آؤ ایسا جا ماں نے سینے سے لگایا کہاں سننا باغا تیری ماں کہتی ہے سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا لیکن ممبر پہ مدینے والا تیری ماں تے کر کے زبانے پھر سارے تکریر سارے نزار عظمتِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت بیزانِ مامِ حسین بچو ہے میرے نبی نے کیا تذکرہ ممبر پہ کھڑے ہوئے میرا ایک دیوان آوے ہوئے ملاقات ہوگی عمر کی ہاں ملاقات ہوگی تم میں جو ملاقات کرے نا میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تدا کی قسم بڑی ذات ہے حضرتے وہ ایسے کرنی کی بڑی ذات ہے پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں میں عشق کی چھلک نکانا چاہتا ہوں ایک آگ ادھر لگی ہے اور ایک آگ بریلی میں لگی ہے بریلی میں لگی ہے میرا امام بریلی شریف آیا بریلی شریف سے مدینہ شریف بتا رہا ہوں میں عشق کا معاملہ کیا ہے خدا کی قسم آئی جا رہے ہیں لامہ حسن رہا تو جانے والوں سے زیادہ میرا امام رو رہا ہے جانے والوں نے کہا کہ اگر اتنی بے قراری ہے تو پھر آپ کیوں نہیں چلتے ہیں تو میرے امام کے جملے جانتے ہو کیا تھے سنے سارے غور سے کہ حج پہ کون جائے گا یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے اور ہی اتبار ہماری میرے بھائی حسن کی میری ماں نے انتخاب حسن کا کیا گا تو میں لاکھ بھی ترپ ہوں ماں کی مرضی کے بغیر مدینہ نہیں جانتا ہے ہے یہ عشق میں ماں سے کرتے ہیں یہ فیصلے یوں ہی کوئی آلہ حضرت ہماری ماں کرتا ہے یوں ہی نہیں بنتا کہ یہ فیصلہ ماں کرتی ہے روتے ہوئے گھر آئے پھر ماں تو ماں ہوتی ہے جب آئے نا روتے ہوئے تو ماں پہلے بیگ لیکھے دروازے پہ آگئے دروازے پہ امی یہ کیا ہے کہنے لگی میٹے مجھے پتا تھا کہ جب تُو بھائی کو چھوڑنے جائے گا تو تُو برداشت نہ کر سکے گا میں تیری ماں ہوں تُجھے بہتر جانتی ہوں مجھے پتا ہے تُو بے قراری میں تڑپے گا کہ بیٹے کالی حسن نہیں تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ مدینے جا رہے ماں بھی تو ایسی ہو نا تم بھی ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ آج کہہ دیتا ہے تمہیں کیا پتہ امیہ سے کہہ رہا تمہیں کیا پتہ خدا کی ختم ماں کے دل کو سمجھو روجوان میں سب سے گزارش کر رہا ہوں ماں کے دل کو سمجھو ہے نا کہہ دیتے تجھے کیا پتہ ہے تمہوں بند رکھ تم کیا جانے یار تُو جب ساتھ سب اندر پار تھا نا اور رات کے تین بجے تیرے پیٹ میں درد اٹھا تھا تُو نے گھر فون نہیں کیا تھا تُو نے کوئی تار نہیں بھیجا تھا تیرا خط نہیں آیا لیکن ماں اپنی بے قراری سے سمجھ گئی تھی میرا بیٹا پردیس میں بے چین ہے وہ تین بجے اٹھ گئی اور فجر کا انتظار کرنے لگے فجر پڑی تیری مانے اور اٹھتے ہی کہا تیرے باپ سے زلدی فون لگاؤ اس نے کہا بات کیا کہا میں تین بجے سے سوئی نہیں باپ نے کہا تو کیا ہوا کہا لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے باپ سمجھاتا رہا تم کو ایسے گمان ہوگا وہ سکون سے ہے لیکن جب فون لگا گھنٹی بجی تم نے فون اٹھایا ماں نے کہا کیا حال ہے بھورا میرے گھنٹو کیا حال ہے تم نے کہا میں ٹھیک ہوں کا جھوٹ نہ بول سچ بتا تجھ ہوا کیا ہے پھر تمہاری بھی آنکھ میں آنسو آئے تم نے کہا تین بجے سے ماں تڑپ رہا ہو بردے سے کوئی توا دل آنے والا نہیں اوہ یار ماں تو ماں ہے جو سات سمندر پار ترے درد کو بینا خبر کے جان لیتی ہے تُو سامنے بیٹھی ماں سے کہہ رہا ہے تُو کیا جانے تُو کیا جانے اوہ یار کبھی اس سے ڈاکٹر ماں کی ذات ہے تیرے لیے سب سے بڑی پیر تیری ماں ہے تیرے لیے سب سے بڑی طبیر تیری ماں ہے تیرے لیے سب سے بڑی ولی تیری ماں ہے فرمایا گیا ایک طرح ستر ولی بیٹھ کر کے تیرے لیے بد دعا کریں اور ایک طرح طرح کا ماں بیٹھ کر کے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ ستر ولیوں کی تال دے گا لیکن تیرے حق میں اٹھنے والے ماں کے دعاوں کے ہاتھوں کو نہیں ڈالا جائے مرحبا مرحبا وہ جو ہے سارے لوگ ابھی تھکے تو نہیں ہے میرا وقت پورا سا ہو چلا ہے لیکن میں چاہتا ہوں بڑا سا سبر اور ہو جائے چلوں آگے یہ عشق کا امام مانے دے دیا سبا پہنچ گئے مدینہ شریف مدینہ شریف آگے مدینہ شریف میں آکے علامہ زیاؤدین مدنی آپ کے گھر میں قیام فرمائے مدینہ شریف علامہ زیاؤدین مدنی فرماتے ہیں کہ جتنے دن آلہ حضرت مدینہ شریف میں رہے میں نے آکھیں سوکھی نہیں دے گھمے میں حبیب میں آنکھیں بھی گی رہتی تھے الگ الگ نتیجہ ہے نا ایک شیر پڑا جاتا لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا کی قسم چیرمینوں سے اچھے تو یہ زمیدار ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں کرسی وہاں ڈال کے تم سے بات کروں توجہ ہے نا لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے جب آقا نے جب آقا نے بلایا گی نہیں یہ جا کے لوٹ آتے اور حال عادت فرماتے قابے کا نام تک نہ لیت طے بھائی کا پوچھاتا ہم سے جس نے کے نوزت کدھر کی ہے ہم سے جس نے پوچھا مولانا کدھر جا رہے ہو ہم نے کہا مدینہ جا رہے ہیں کیوں اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے بھائی اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے اس لیے قابے کا نام تک نہ لیت طے بھائی کا پوچھاتا ہم سے جس نے کے نوزت کدھر کی ہے یہ کہتے ہیں جی یہ پریلگیوں کا عقیدہ بڑا گندہ ہے ہم سلام پھیجھتے امام احمد رضا کی قبر پر اللہ ان کی قبر پر احمد نازل فرمائے کہ انہوں نے پریلی میں کروٹ لے کے سنیوں کا عقیدہ بچائے کتنا خوبصورت عقیدہ دیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے بندہ آئے سلامت رہے سلامت رہے یہ کہہ رہے کہاں کہے سنیوں کا زندہ عقیدہ یہ کہہ رہے حضور دیکھتے ہیں حضور دیکھتے ہیں ہم تو یہاں رات جنسی دے رہے ہیں تو رات دن دیکھتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا بے غیر تو اپنی حقیقت تو دیکھو تم وہاں جھوٹا پہن کے دیلتے ہو جو چالی شریف میں نا انہیں وقت ملتا تو یوں بیر رکھ کے اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ جگہ خالی ہوتی تو سگرٹ پیتے وہاں کھڑے ہو کر کے میں نے کب بے عدبوں کو حضور نہیں دکھائے جاتے عدب والوں کو حضور دکھائے جاتے عدب والوں کو حضور دکھائے جاتے اے تم ہو کسینوں کو اس گھاٹن انہوں نے کیا شراب کے اٹھے ان بے حیرتوں نے کھولے چھوئے کے اٹھوں کا اس گھاٹن یہ بے حیرت کر چکے اس عرب کی زمین پہ عیاشی کے اٹھے انہوں نے گرم کر دیئے حیرت نہیں آتی یہ مسلمان کہلاتے ہوئے میں تو ان کو یہود کی نجائز اولاد کہتا ہوں ادھر فلسطین میں بچے بھو کے پیاسے من رکھے گئے اور عرب کے عیاش شراب کے نشوں میں ٹوب رکھے گئے وہاں بچیوں کے سر پر رکھنے کے لیے دپٹا رکھی گئے ان کے کسینوں کی بھیر کمنگی ہو رکھی گئے وہاں فلسطین کے بچوں کو ایک گھوٹ پانی لکھی انہیں عیاشوں کے دسترخان پر شرابوں کے چاملوں دے جا رکھے گئے کون سا جواب مصطفیٰ کو بھو گئے میں ڈھوپتے رکھو کس پاکستان کو اسلامی ملک کہتے ہو میں ان پاکستانیوں کے اگر بات کروں کتنے بغیرت ہیں یہ ویزے لے جا کر کے سعودیاں میں جا کے بھیک ماننے والی ہوں اپنے ہی شہر کی بیٹیوں پر عیاشوں میں کٹیاں لٹانے والی اور ان کو نچا کر کے پیسے اڑانے والی پاکستان کی بغیرت قوم کو غیرت آنی چاہیے تم سے اچھے تو ہمارے اندوستان کے لوگ ہیں خدا کی قشم اگر کچھ بھی رقیق ہے اس سے پہلے فلسطین کے کمزوروں کے لئے تُعا عبادہ کر دیں عالی رسالت صحب اسلام بس لگے آلہ حضرت نعرہی تکبیر نعرہی رسالت بہت ہمارے اغرہ رکھ کر کے رکھ دیا اس دککوک نے درخیر نے تباہ کر دانا ہماری قوم کو تکوک کے لئے نشہ چڑھا ہے بیٹیاں کپڑے اتار کے ریل پہ آگئیں بھول گئے ہم لوگ ایک بیٹی کی عزت کے لیے محمد بن قاتل نے سمندر کا سینہ چیر کر کے پار کر کے بیٹی کی فازت کی جس بیٹی کی عزت اتنی ہے ہم تھی آج ٹک ٹوک پہ دک گئی اور اببہ بھی کہہ رہے ہیں ہزت ڈیر لاکھ فالوبر ہے بیٹی کے بھاگ لگے تیری بیٹی کے فالوبر ہوں تیری کوئی نتیجہ نہیں مرے کی نہ کوئی کفن دینے نہیں آئے لگا ٹک ٹوکر پہ کس میں تیرے فون اوبر ہے نوجوان ہو کے میں ناری تیری قوم کا 90% ذرا خرق کر دیا گئے اس مبائل وازی ہے برا نہ مانئے گا یہ تر بھی تر چاہیے اگر کل ہوا بھی ہے تو ایسے ایسے فیلٹر مار رہا ہے جنہا کہ یہ اببہ بھی پہچان نہ ہو رہی ہے جنہاں گا غلط کہہ رہا ہوں میں میں ایک بات آپ کو بتا دوں میری تقریر میں لمبا خطبہ نہیں ملے گا میری تقریر میں شعر و شاہر ہی نہیں ملے گی میں اپنے وقت کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرا وقت آپ میں خرید آئے تیم سی ہے آپ کے لیے میں اپنے اس وقت میں آپ ایک منٹ میں دائے نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں آپ گھنٹوں سے یہاں بیٹھے نا ایک سبق لے کے چلے جاؤ ایک سبق لے کے چلے جاؤ میری قوم کا پیڑا گھر کر کرکی ہے اس مبائل سے جنہاں ایس کی تیاری کرنے تھی وہ ریڈیو بنا رہا ہے کوئی کتے کے ساتھ کوئی پلے کے ساتھ کوئی بلی کے ساتھ کوئی ٹرین پر ٹرکے کوئی چھتے لے ٹرکے کیا ہے والاور بڑھ جاؤں بیٹیوں کے دپٹے اتر گئے تم تو کانے کی بات کرتے ہو فیشن شو میں پیٹیاں اتار کے کہتے ہو کہ میری پیٹی کے دیر لاکھ والاور ہے میں تو یہ کہتا ہوں اسلام تو اس کو بھی قوارہ نہیں کرتا ہے تیری پیٹی گھر میں قرآن پڑھتی ہو اور اس کی آواز محلے میں کسی کے کان میں چلی جائے اسلام اس کی بھی اجازت نگی دیتا ہے تیری پیٹی نقاب کے اندر رہ کرکے نات گھر کے اندر پڑے اور گھر کے باغر اس کی آواز چھائے بتاتو سگی جو اسلام اتنا موتاد ہو کہ بیٹی کی نات کی آواز کو آنگن سے باغر نگی جانے دیتا اور تیری پیٹی کو پیٹاک پر تپٹا اتارنے کی اجازت کیسے دے دے گا کیسے کہتے دے ہو فقر بیٹی کے ڈیر لاکھ پول آگا لگے ایک موت چھکا دے گی خدا کی قسم سر پھرا کا پھرا رہ جائے گا لات مار دو دنیا داری کو قرآن کو اپناو تیر کو اپناو اسلام کو اپناو پھر مرو جب کمر میں جاؤ گے تمہارا جنازہ کہے گا میں عد میں اس کرو کہ شائع کا داغ لے کے چلے اندری ناس سنی کی چراغ لے کے چلے ترے غلاموں کا نقشے قدم کے ناگے خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ شراغ لے کے چلے بند کرو یہ تماشے دیڑا گھرہ کون جا میرا چسے لائک پہ لگے تمہیں اس کے چیک کرے اس سے سب جائیور ہوگا اس سے لائک ہوگا کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا کیا پرد پڑتا کمنٹ کی اوقات ہواوں میں لکھی جانے والی لائم ہے اسے کمنٹ کہتے ہو خدا کی قسم کمنٹ وہ ہے جو میرے نبی نے کیا تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شک تو وہ رات ہو کے رہی اسے کہتے ہوں میں یہ کیا کسی نے لکھا ڈالا ختم ختم میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے مسلم کہلانے والی بیٹھیں سوشل ویڈیا پر ننگی ہو گئی اور باپ فخر کر رہا ہے مر جانا چاہیے مر جانا چاہیے فخر کی بات نہیں یہ غیرت کی بات ہے غیرت کی بات ہے ایک بیٹی پکڑی تھی راجت آئے قید کر لیا اس نے خون سے خد لکھا پنا حجاج بن یوسف کے بات اور لکھنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ سن تو محل میں لیٹا ہے اور یہاں چار دیواری میں اگر میری عزت لٹ گئی نہ قیامت میں تیری کلائی پکڑ کے محبوب کی سامنے لاکہ کہوں گی آقا یہ محل میں موج کرتا رہا اور وہاں چار دیواری میں میری عزت لٹتی رہی بتا حضور کو کیا جواب دے گا جبکہ حجاج بن یوسف کے بات مجبوری تھی وہ جہاں اپنے محاص پہ گئے ہوئی تھی کوئی سباہی اس کے بات نہیں تھا خط لے کے چکر لگا رہا تھا کیا ہوگا کیا کروں پتی جے کی نظر پڑ گئی آج بیس سال کا بھی ہو جاتا تو امہ کہہ رہی ہے ابھی للہ نے دیکھا ہی کیا بچے اس کا بھی ہو گیا تو اپنے پہلے والا کی کوئی ہے جب انہیں حضری دال سے چیر میں لے جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹری جواب دے گا ہاں ایک نیپال میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو بڑا دیکھاری طرح کوئی آئیے سے دیکھاری دال وہ ملنے کے لیے مجھے آیا اس نے کہا کہ تمہارے لیکچرار سے مجھے ملنا اس نے مجھ سے آکے چار واسوں میں بات گئی اس نے کہا میں بھی مولانا آپ کو سنتا ہوں میں نے سوچا کہ شاید آپ سے یہ بات کہتا ہوں تو قوم سن لیں آپ کی بکتبوں میں سنجیر کی ہوتی میں نے کہا بات کیا ہے بتائیں سر کہنے لگے جتنے پورڈر پر نشے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ نوجوان مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اور کوئی پیجنس نہیں رہ گیا تھا بیٹھ بارنے کے لیے کوئی اور سنجا نہیں بچا تھا تمہارا کیا جاتا تمہیں کون جانتا ہے اوقات کیا گئے تمہاری لیکن جب نام عمر ہوتا ہے جب نام علی ہوتا ہے تو کنگلی سیٹھی میرے محبوب کی طرف اٹھا کرتی ہے کم سے کم اپنی غیرت نہیں کرتے تو مدینے والے کی تو حیاء کرو تمہیں کوئی نہیں کہتا کچھ نہیں کیونکہ نہ تمہارے باپ کا نام و نشان ہے نہ تمہیں کوئی جانتا ہے تمہیں دیکھ کے کہتا آخر یہ مسلمان اتنے گندے کیوں ہوتے ہیں اس دن کے لئے تائز کے پسر پھائے تھے نبی نے کیوں ٹھوپ گئے ہم نشے میں جا کر کے وہ بھائی رب نے تمہارے لئے شراب تہور کا انتظام کیا تم اس نشے میں ٹھوپ گئے جسے پی کے ڈالیوں میں پڑے رہتے ہو تمہارے لئے تو رب نے پاک شراب کا جنت میں انتظام کیا نوجوانوں تم کیس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں ایسا کوئی نوجوان نہیں ہوگا جو نشے کے قریب جاتا ہوگا اور اگر جاتا بھی ہونا تو آج سچے دن سے توبہ کر دینا اللہ ترے محبوب کے لئے کبھی زندگی میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو لوگ مجھے دیکھ کے تیرے محبوب کے بارے میں بات کریں کرتے ہیں انشاءاللہ وعدہ اور پھر سون کے بھی دیکھنا کہیں ہاتھ وہ نہیں رہی ہے بغل شکل میں شراب کو ہاتھ لگائیں گے نہیں لگائیں گے انشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھالیں تاکہ اس میں رات رہ جائے پینے والے کس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اٹھارے وہ پیتے ہیں اللہ کریم ہے میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ بیچے کریں دو منٹ بات سن لیں چلو آگے نا تاکہ تو نہیں ہے نا میری آدم میں چاہتا ہوں کسی دیر سن سن سکے ہوں تنا سن پھر سین مزاد میں پندرہ منٹ میں آپ کا دل بڑ جائے ختم قرآن ہو نحاق ہو مجھول کی باتیں ہو یہ سب ہی اچھی لگتی ہیں جب دل کریں مجمور ہو کے تو کسی پر جھوپنا صحیح نہیں لگتا ہے ہے نا میری بات سن سننے نا اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے سنے ہمارا عرب کتنا پیار فرماتا حضرت موسیٰ قلیب اللہ بارش نہیں ہو رہی ساری قوم کو لے کر کے آگے میدان میں دعا کرنے والا نبی آمین کہنے والی عثمت ہے بارش پھر بھی نہیں دور پہ گئے اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی رب نے فرمایا موسیٰ یہ کتنا گناہگار امتی یہ تیرا کہ چالیس سال سے اس نے ایک سجدہ نہیں کیا راتوں دن نہ فرمانی کرتا ہے روٹی ہماری دیو ہی کھاتا ہے ٹکلے ہمارے کھا رہے ہیں لیکن کبھی ہمیں اس نے سجدہ ہی نہیں کیا جب تک وہ اس محفل میں رہے گا کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی سمجھنے میری بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے کھڑے ہوئے مجمع کی طرف تتاب فرمایا لوگو تم میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس نے چالیس سال سے اپنے رب کو سجدہ ہی نہیں کیا اللہ اس وقت تک کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ یہاں سے نکل نہ جائے نکل نہ جائے جب اتنی بات کہی نہ تو جو تھا اتنا بڑا مجرم اسے خیال آیا اس نے کہا مالک تُو نے چالیس سال پردہ ڈالا ہے آج اور پردہ ڈال دے میں توبہ کرتا ہوں مالک آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اللہ اکبر جیسے اتنا کہا آنسوٹ آنکھیں پھیگیں ایک آنسوٹ ٹپک کے پلک سے نیچے آیا اللہ نے جھما جھم بارش شروع فرما دی گئے موسیٰ کلیم اللہ کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں کبھی پرستے بادل کو دیکھ رہے گئے سوچ رہے نہ کوئی آیا نہ گیا بارش کیوں ہو رہی ہے پھر دور پہ جانا ہوا ہے مالک راز سمجھ میں نہیں آیا تُو تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ ایک گناہ کار بندہ ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں توہا قبول نہیں ہوگی اللہ کوئی گیا بھی نہیں نکلا بھی نہیں کوئی آیا بھی نہیں کیوں ہی بارش نہیں کیوں بارش ہو گئی رب نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا نا اسی کی وجہ سے میں نے بارش کر ڈالی تھے یا اللہ ایسا کیا ہوا کہ موسیٰ جب تُو نے اعلان کیا نا کہ نکل جائے میری محفل سے جس نے چالیس سال سے رب کی نافرمانی کی ہے تو اس نے آنکھیں بھگو کہ مجھے دل سے آواز دی تھی موسیٰ میری خیرت کو جب شباب پہ آئی ہے میں نے اس کے سارے گناہ ماف کر کے اپنا دوست بنا لیا حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ بتاتے ہو سکی کم سے کم مجھے تو بتاتے کہ وہ بندہ کون ہے تیرا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو رب نے کہا موسیٰ جب وہ دشمن تھا تب ہم نے پردے ڈال رکھے تھے اب تو وہ دوست ہو گیا ہے اس سول جب ہم دشمن کے پردے نہیں ہٹاتے تو ہم دوست ہو گیا اب اسے پردے کیسے ہٹا سکتے تاج اس شریعہ تاج سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائی ہے شہزادے تاجش شہزادے حضور منانی میاں حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامہ ذلہ حلالی کی آمد آمد ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت الحمدللہ حضرت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ مہم مختی عمران ندا خان المعروبی سمنانی میا شہزادہ منانی میا پورے آرمان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت انشاءاللہ کچھ دیر ناسخانہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے اس لئے آپ تمامی حضرات گزارش ہیں کہ حضرت کی دعا میں شامل ہوں گئی یہاں سے تشریف لے جائیں جن حضرات کو سلسلے نظریہ میں داخل ہونا وہ انشاءاللہ مرید بھی ہو جائیں گے اجازت ہو تو چھنو دوڑا سے آگے جسے لوگ ابھی سننا چاہتے ہیں ذرا ایک میرے ساتھ نعرہ لگا دیں عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میں نے جس عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر کیا بحمدی تعالیٰ وہ شان و شکر کے ساتھ مکمل رزوی آن و آن شان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا وقار اپنی اداوں میں سمیٹے ہوئے نگاہوں میں اس خاندان کی حفت و عظمت سمائے ہوئے وہ ذات بابرکت حضور سمنانیمی آدم عزیلہ علی کی ذات میں ممبر شریف فرجل وغر ہو چکی اللہ ہم سب کو حضرت کے قدموں کی برکتوں کی خیرات عطا فرمائے ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر پیٹے کے چہرے میں ایسا روب ہے تو پھر آلہ حضرت کے چہرے میں ایسا روب ہوگا سمجھے ذرا اور میں حضرت کو مکمل طور پہ تو جان بھی نہیں سکتا ہوں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں یہ شخصیت کلندرِ بغداد ہے سرکارِ غوصے پاک کا پریلی شریف سے بڑا گہرہ تعلق رہا ہے اور بحمد ہی تعالی آج تک چلا رہا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات بیان کروں گا میں اپنی بات پہ لے مکمل کرنو حضرت شریف لے آئے ہیں میں زیادہ سرکار کو زحمت نہیں دوں گا اللہ سلامت رکھے تھوڑی دیر حضرت سے بھی ہمیں دعایا کلمات سے مستفیض ہونا حضرت کی میں کیا بات ارز کر رہا تھا میں نے یہ کہاتا بات کریں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کبھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے سارے اٹھالیں تاکہ پینے والوں کا بھی پردہ رہ جائے شراب کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ نہ شراب پیئیں گے بولیں انشاءاللہ نہ شراب پیچیں گے نہ شراب خریدیں گے نہ اس کی خرید و فروخت میں کسی کی مدد کریں گے نہ کسی پینے والے کو لاکے دیں گے جس چیز سے میرے نپین نفرت کی ہے ہم بھی اس سے نفرت کر کے زمانے کو دکھائیں اللہ ہمیں ہمارے وعدے پر قائم رکھیں گے توجہ ہے زرے لوگوں تو ہمیں انتظار کر دیں کسی عمر کا کہ جب عمر اتنی ہوگی تو کامیاب ہوگی حجات بن یوسف کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ ہے وہ چکر لگا رہا نظر پڑ گئی محمد بن قاسی کی ٹھیک ہے جی کس کی نظر پڑا جی وہاں چاڑ نو کوئی عمر ہوتی ہے سترہ چارہ سال اللہ خیر کرمائے رات کے تین تین بجے تک مباہد صلاح کے ہماری قوم کے نوجوانوں نے صحت ایسی کرنی ہے اگر کوئی صحت مت تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے یہ جوانی ہیں ہماری کیونکہ رات کے تین تین بجے تک جاگنا اور گیارہ بجے اٹھے پھر پر جی میں لگ جانا ہے اس مبائل نے بھیڑا گھرک کر کے رکھ دیا اٹھارہ سال کا جوانے محمد بن قاسی سے چچا کیا بات ہے کبتی جی خط آیا ہے سمندر پار سے ایک مظلوم بیٹی نے آغاز بھی ہے لیکن مجبوری یہ فوج نہیں ہے میرے پاس جتنے سپاہیت سارے محاص پہ گئے ہیں ادھر بیٹی قید میں ہے کہا دیکھوں خط پڑھ کے جب خط پڑھانا تو اٹھارہ سال کے نوجوان کا خون جوش مار میں لگ جاتا ہے کہا چچا آپ جائیں گے یا مجھے جانے کی اجازت دیتے گا کہا بتیجے جب کوئی ہے نہیں تو تو کیا کرے گا کہا اگر آپ نہیں جاتے تو اجازت دیں میں ہاتھ پیر مار کے دیکھ لیتا ہوں کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے محمد بن قاسم خط لے کے مسجد میں آئے جمعے کا دن ہے اعلان کیا جمعے کے بعد کوئی نہیں جائے گا ایک ایک پندہ مسجد میں بیٹھا رہا آج امام صاحب مولانا یا مفتی صاحب اعلان کر دینا ٹھہر جانا مسجد میں ذرا نماز کے بعد بات ہونی ہے تو جتنے پڑے پیسے والانا تو بغل میں جوتی دبا کے چھپکے سے نکلے گا کوئی سمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے کوئی پیسہ نہ لے لیا جائے اس لیے چھپکے سے نکل جاتے ہیں پیسے والے مگر دیکھو تو صحیح محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ ٹھہر جانا ایک ایک بولا تو بولا جوان جوان یہ ایک خط ہے جو سمندر پار سے آیا ہے دیکھو یہ خون سے لکھا ہوا خط ہے ایک بے بس بہن نے لکھا گئے اس کے بعد کہا سنو کہ اس خط کو کہا ہاں جب محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کیا ایک آنکھ مسجد میں ایسی نگی تھی جو آنسووں سے پھیک نہیں گئی تھی کوئی رخصار ایسا نہ تھا جو آنسووں سے فضو نہ کر چکا تھا جیسی تقریر مکمل ہوئی ہے پوری مسجد میں سننا تاگ ہے ہم محمد بن قاسم کے جملے دیکھنا اٹھارہ سال کے نوجوان نے کہا تھا تم نے یہ بیٹی کا پیغام سن لیا ہے میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے جاؤں گا تم سنناتے میں ہو تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے جب اتنی بات محمد بن قاسم نے کہی تھی ایک ایک بندے نے ترپ کے کہا تھا محمد بن قاسم یہ نہ پوچھ ہمارا فیصلہ کیا کہ بس اتنا بتا دے اتنا وقت ہے کے نقی کہ گھر جا کے تلواریں اٹھا لی جائیں یا یہاں سے سیدھے سمندر پار جانا ہے محمد بن قاسم نے کہا تھا تمہارے جذبے روشلے کو شلان اگر یہ جذب آرہ گا تو اب تلواروں کی بھی ضرورت لگی گئے لیکن جاؤ جس کے پاس جو ہتھیار ہے دے لو چند افرات کو لے کر کے محمد بن قاسم سمندر کا سینہ چیرتا ہوا آیا اور تشمنوں کی ایڈ سے ایڈ بچا کر کے اسلام کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے لگا لوگوں نے ٹھہرا کے کہا تھا محمد بن قاسم سرا روٹو شہی اگر مار دیا جاتا تو کیا ہوتا تو مسکر آ کے کہا تھا اگر مر جاتا تو شبر ہوتا کہا شبر کس بات کا کہ لوگ یہ تو کہتے غیرت مند بھائی تھا مہین کی آپ روپے مر گیا تھا کہا بغیرتی کی زندگی سے عزت کی بہت اچھی ہوتی ہے کہا تو ساس سمندر پار اس کے بچانے کے لئے کیوں آیا کہا یہ میری بہن لگتی ہے کہا تو رہنے والا کہا یہ رہنے والی کہا کہ تیرا شہر کون شاک ہے اس کا شہر کون شاک ہے اس سے بات پر کس لیے تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کچھ رشتے وہ ہوتے گے جن کو باپ بنایا کرتے گے لیکن کچھ رشتے وہ گے جنہیں رسولت باپ بنایا کرتے گے آپ نے کہا تھا غل کے رشتوں میں دوریاں مو جاتی گے لیکن رسولت کے بنائے ہوئے رشتوں میں کبھی دوریاں نہیں ہوا کرتے اللہ ہوا کرتے یہ غیرت ہی ہماری آنکھ میں آج سعودی حکمرانوں کی غیرت مر گئی تو پڑے ان پر بہت پہلے میرے سرکار مفتی آزم ہند نے فرمایا تھا تیرے حبیب کا پیارا جمن کیا پر بھان علاقی نجدی یہ نکلے بھلا مدینے سے اور دیکھنا ایک دن مفتی آزم ہند کی دعا رنگ لائے گی اور ان کتوں کا کہیں نہ وہ نشان نہیں لے گا حضور کا شہرت اپالا شہر ہے یہ گاڑیوں سے گئے بچید نبی میں گاڑیاں چلائیں انہوں نے ان کے بچے بولوں سے کھیل رہے ہیں بچید نبی کے ذہن میں نیرت مر گئی ان کی انہیں سعودیوں کو اگر میں یہودیوں کی نجائز اولاد نہ کہوں تو کیا کہوں جہاں بای عزید مستامی جیسا بندہ سانسے تھام کے آتا گئے وہاں یہ جھوٹے پہ جھوٹا رکھ کے سگرٹ پیتے ہیں غیرت نہیں آتی ہے وہ مرتے یہاں ان کے نجائز زشتے کے بھئیے انہیں برانکہ وہ امام ہے وہاں کا آگ لگیں اس ہے اماموں کی امامت میں بے غیرتوں کی جنہیں نبی کی زمین کا لحاظ نہیں ہم انہیں مسلے کے لائق نہیں بانتے مسلے کے لائق وہی ہوگا جن کا زینہ عشق رسول کا مدینہ ہو سیدھی سیمات ہے اگر درد پوچھنا چاہتے ہو تو بڑے درد ہیں بڑی تکلیف ہیں ایک ہی وقت میں ساری نہیں گئے لیکن دل ٹوٹا جب انہوں نے کاریاں مرسجد نبی میں حضور کے سہن کے سامنے ہمائی وہ کہتے ہیں ہمیں حضور دکھائی نہیں دیتے دیکھ ہیں کیسے بے غیرت دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں دیکھنے والی آنکھیں میرے رب نے امام احمد رضا کو عطا کی گئے اللہ مازیہ الدین مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت سرکار میرے گھر کے اندر ہیں آنکھ میں آنسوں ہیں اچانک آدھی رات میں کہتے ہیں چلو نا یار حضور کے روزے پہ چلتے ہیں اللہ مازیہ الدین مدنی کہتے ہیں مجھے سرکارِ آلہ حضرت لے کر حکور کے روزے پہ گئے کہتے ہیں میں بھی آدھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں پھر آلہ حضرت نے گنگنانہ شروع کیا وہ سوئے الالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کہتے ہیں یار زیہودی میں مدینے سے دور تھا نا تو میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آج نتی علی کے بیٹے کے دل میں حسرت جاگ اٹھی ہے کاش حضور سامنے ہوتے میں ان کی پیشانی دیکھتا پھر کہتا جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام میری تمنہ تو یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کو دیکھوں تب کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود اونچی پینی کی ریفت پہ لاکھوں سلام ان کے ہاتھ میری طرف اٹھیں ان کو دیکھ کے میں کہوں جس کو پارے دو عالم کی پروانہ کی ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جسم تو اٹھا غری کر دیا مجھے بہرے زخاوت پہ لاکھوں سلام کہا میرا چیچ آتا کہ کاش حضور سامنے آ جائیں اور نقی علی کا بیٹا ان کے چہرے کی زیارت کر لے پھر اچانک کچھ خیال آیا گھر کے پیچھے دیکھا تو دیوانوں کی لائم نظر آئی کوئی قدب گھوم رہا کے کوئی اپنے وقت کا غوش تہل رہا کے کہتے ہیں یار زیاؤتیر کا جی آقا کا احمد رضا کی سوچ تو دیکھ کتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا کے حضور کا دیدار مانگ بیٹھا گئی ہے اپنی اوقات پھول گیا کے حضور کا جلوہ مانگ رہا کے وہ دیکھ تو شکی ان کی کلیوں میں کتنے بڑے بڑے تہل رہے گئے بڑے بڑے تو دیکھ تاج والے ننگے سر گھوم رہے گئے وہ دیکھ فلاں کا اقتال ہے وہ ایران کا کتب ہے وہ بغداد کا تاجدار ہے اس کو دیکھ فلاں شہر کا امام ہے ایک ایک کر کے نام گناہ رہے گئے اور پھر یہ کہتے گئے کہاں اتنے بڑے بڑے اور کہاں احمد رضا یہ اپنی اوقات بھول گئے اتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا گئے اس کے بعد روئے اور رو کے کہاں تھا یا رسول اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جیسی طرح کہاں گئے میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا سارے پردے حج جاتے ہیں سامنے مصطفیٰ کا جلوا گئے پھر میرے امام نے کہا تھا تو زندہ کے واللہ تو زندہ کے واللہ میرے چشم عالم سے چھو جانے والے اور میرے امام نے اسی وقت طرف کے کہا تھا پیش نظر گھڑو بہار سندھے کو تل کے بے قرار روکیے سندھ کو روکیے ہاں یہی امتحان حضور آج بھی نظر آئیں گے لیکن نظر امام احمد رضا والی عشق بریلی کے امام جیسا ہو ہاں خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا سرکاروں ایسے کرنے تڑپ کے ماں سے اجادت لے کے مدینے گئے یہ عشق کی ایک تصویر ہے اور عشق کی دوسری تصویر ہے میرا امام کہتا ہے دل یہ سلگلا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ تم کھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے اور جب دل جلا تو پھر کہنے ہیں عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگا ہے جو آگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے میں نے کہا تھا اللہ نے ہمیں نصیب والا بنایا ہے کہ ہمیں سنی بریل بھی بنایا ہے ہمیں سنی بریل بھی بنایا ہے یہ ہمارا مختصر ہے اور خدا کی قسم یہ بھی بریلی کی ایک سچائی ہے دنیا بچھتی ہے لیکن بریلی کا قلم نہیں بریلی کا قلم نہیں بچھتا ہے ہاں اگر آپ کہیں تو میں دس پرسنٹ پیروں کی صبح و شام الگ الگ بتا تھا لیکن یہ بریلی کے پیرے ہیں جیسا ان کا ظاہر ہوتا ویسا ان کا باطن ہوتا ہے اگر یہ محفل میں اللہ اللہ کرتی ہیں تو ان کی تنہائی میں بھی اللہ اللہ کی صدایہ آتی ہیں کیونکہ تربیت امام احمد رضا کے گھر میں ہو رہی ہے گھر میں ہو رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے نوجوانوں قرآن میں فرمایا گیا مجھے قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک آمان کی ہے وہ خسارے میں ہیں خسارے میں ہیں تو کوشش یہ کرنا ہے ایمان مضبوط کرنا ہے حقیدہ مضبوط کرنا ہے اور حقیدے کے مضبوط فدر کوئی امام احمد رضا کہا جاتا ہے میں دریہ پیش کیا میرے امام ہمیں ہمارے امام نے لاوارس نہیں چھوڑا لاوارس نہیں چھوڑا جب علم شیف پہ کیشڑ اچھالا گیا ہے تو میرے امام نے اطولت المکی آتا فرمائی جب قرآن کے ترجمے کے ذریعے ترجمہ بدل کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا کر کے ایمان کی جوری ہوئی تو میرے امام نے کنزل ایمان اطا فرما دیا ہاں جب فقی مسائل کو لے کر کے نجاست کو چاٹ کے پاک کرنے کے فتوے دیئے گئے تو میرے امام نے فتوے رضویہ اطا فرما کر شریعت کے تقدس کو ہم لوگوں کے شینے میں بحال کیا فرمایا کل بھی شریعت محفوظ تھی آج بھی شریعت محفوظ ہے اور ایسا خزانہ میرا امام میرا امام فتوے رضویہ کی روشنی میں دیکھے گیا ہے جب بھی فقی کسی مصرے پہ ٹک جاؤ امام احمد رضا کا فتوے رضویہ کھول کے دیکھ لینا جس موڑ پہ الجے ہوگے بریلی کا امام آج بھی وہی پہ رہبری کرتا راضر آئے گا ہماری امام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے اور جب تک زندہ لگے گے ہم اپنے امام پہ دراج تحسین اُسرا جقیقت پیش کرتے رہیں گے برز رضویہ آ رہا ہے اللہ سلامت رشد خانواد رضویہ کے محفوظوں کو جو پورے ملکہ حضوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نبازی کرتے ہیں اور خدا کی قسم کوئی حساب نہیں ہے لیکن خزانے کم نہیں ہوتے ہو بھی کیسے سکتے خدا کی قسم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ میرا یہ سچاہیے دستر خان اِن کا ہے لنگر بغداد والے کا اب اس نہیں کر سکتا ہوں دستر خان اِن کا ہوتا ہے لنگر بغداد والے کا اور یہ کھلا پھلا کے بھی پھر بھی یہی کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی سنے کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں پانی ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا اور خدا کی خسم پرینی والوں نے جب بھی مانگا بہت بڑے تقریف ہے دانا ہے اپنے رہے جو رہا ہے اٹک جائے نا تم مازدار مرید کو پھون کر کے کہتا جبار ہے لیکن جب امام احمد رضا کی گاری اٹکتی ہے پھر خان صاحبی جھل کی قلم میں اور رنگ آیا روشنی میں روشنائی میں خان صاحبی اور لکھ دیا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ رہے ہی نہ کہتے ہیں خان صاحب اسے کہتے ہیں پتھانی اور اسے کہتے ہیں صاحب صاحب جب بھی برسے دشونوں پہ برسے کبھی اپنوں پہ نہیں برسے غیروں کے لیے تلوارے بے نیام ہو جاتے ہیں اپنوں کے لیے بھول کی بارش بچ جاتے ہیں یہ عادت کریمہ تھی میرے امام آلہ درد یہ عادت تھی میرے سرکار امام امام تمہیں کب آتا ہے ہماری عقیدے کی بات ہے ہاں وہ تو بہت پہلے بات ہے جاتا ہے جس کے بارے میں عقیدہ کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے ہماری عقیدہ کتنا مضبوط ہے پھر مدد مدینے سے آئی اور جب مدد آتے دیکھی تو کہتے ہیں منگتو کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دینگ کی توری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے لوگ مصرے اٹھائے اٹھائے گھومتے کہتے ہیں فلاں کا مصرہ دیکھو فلاں کا مصرہ دیکھو میں کہتا ہوں بریلی والوں کے مصرے دیکھو میں انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا پھلا ہو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ میرا یہ نظریہ اور خدا کی قسم ایک بات اور آخری بتا کے میں بات قدم کرلوں حضرت شریف لے آئے یاد رکی آج بھی بریلی شریف کی اکرامت ہے جو بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ موتاج ہو کے تو مر سکتا ہے لیکن بدعقیدہ ہو کے نہیں بن سکتا ہے اس لیے کہ جس کا ہاتھ بریلی والوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہ پنوازتہ بغداد والے کے ہاتھ میں جاتا ہے اور میرے مفتی آزم نے آنکھیں کھول کہ دکھایا ہے مفتی آزم کا گوھس آزم کا چہرہ دکھایا ہے مفتی آزم اور سرکار گوھس پاک بریلی شریف آتے جاتے رہا کرتے تھے اپنے غلاموں کی نگرانی فرماتے تھے آتے تھے ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھیں لوگوں کی بہت بڑی بارگاہ بریلی شریف آج حضرت شریف لائیں میرے مشورہ ہے جو بیعت کسی سے نہ ہو اللہ حضرت کے بیٹے کا دامن تھاملو دامن تھاملو اور پل باستہ سرکار وہ سے پاک کے ہو جاؤں اور یہ مت سوچنا کہ جوان ہوں گے شادی ہو گی بی بی کے ساتھ مرید ہوں گے بچے سوچتے ہیں یار مرید ہو کہ کیا کریں گے بھی ابھی تو چھوٹے نہیں تم نہیں جانتے ہو کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر دیکھنا سلسلے کے بزرگوں کے پھر فیض کے دروازے کھلتے ہیں پھر جو بھاگے پھرتے ہو نا قلم پڑھ دو پین پڑھ دو یہ پڑھ دو وہ پڑھ دو جانا بسم اللہ پڑھنا بغداد والے کا نام لے کے پرچہ کھولنا خدا کی خسم پھر دیکھنا بغداد والے نے کرم کر دیا نا تو آپ کے پرچے میں نموے پرسنٹ سے اوپر ہی نمبر لیکن سمجھتا ہی کوئی نمبر نہیں خالی دعا پہ بھروسہ کرے تو وہ اس کی بے وقفی ہے اور خالی محنت پہ بھروسہ کرے دعا نہ کرے تو وہ اس کا کمند ہے فرماتے ہیں پہلے محنت کر کے رب سے دعا کر تو اپنے حصے کا کام کر دے رب اپنے کرم کا کام کر کے دکھا دے کریں گے انشاءاللہ محنت پڑھنے میں پڑھیں گے انشاءاللہ بچوں کے ساتھ انشاءاللہ بچے ماباب کا عدد کریں گے انشاءاللہ کریں گے ماباب کی عزت اور اپنے مسلک سے مضبوطی سے وفادار رہے ہیں میرے مرشد سیدی سرکار ساجو شریعہ علیہ محمد ورزمہ آپ نے سبق پڑھایا حضرت گاڑی میں فرما رہے ہیں جن حضرگوں کی رب نے توٹی لگائی نہ وہ پردہ کرنے کے بعد بھی اپنی پوٹی پوری کر رہے ہیں یہ حضرت فرما رہے تھے خدا کی قسم یہ وہ مردے کلندر ہیں جو کبھی یہاں بیٹے بیٹے بغداد چلا جاتا ہے جب جذب کی قیفت تاری ہوتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں نا عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرت فرما رہے تھے جس کی جو ڈوٹی لگائی اللہ نے وہ اپنے ساری ڈوٹییں پوری کر رہے تھے میں نے پہلی بار کسی کو یہ جملہ فرماتے آج میرے علم میں اضافہ ہو حضرت فرما رہے لگے بغداد والے کی ڈوٹی تھی ولی بنانا وہ آج بھی ولی بنا رہے عجمیر والے کی ڈوٹی تھی مسلمان بنا رہے نوے لاکھ کو سامنے کلمہ پڑھایا اور آج بھی بغداد عجمیر شریف جا کے دیکھو کئی کئی لوگ ایک ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے عجمیر میں مسلمان ہو رہے جس کی جو ڈوٹی تھی انہوں نے نبائی وہ میرے امام کو بھیجا گیا تھا عقیدہ بچانے کے لئے آج بھی میرا امام عقیدہ بچا رہا ہے کتما پاور دیا ہے رب نے ذات نہیں خالی دروازے پہ امام احمد رضا کا نام ڈاگ دو خدا کی قسم محلے سے بد عقیدہ نہیں گدر سکتا اس طرح حفاظت کر رہے ہیں عقیدیں اور دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جاؤ سنیت بچیے ہاں ہشت کس نے دیا ہر کوئی کہتا بریلی کے امام احمد رضا اور جتنے آئے ہیں اللہ مرنے سے پہلے سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے پوچھیں کسی بھی ملک کا بندہ آئے سبان کوئی بھی ہو جب چالیوں کے آگے کھڑا ہوتا مصطفیٰ جانے رہتے ہیں یہ مقبولیت ہے امام احمد رضا کیا اگر انگریز بھی کھڑا ہے تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بن آکو سلام شریع لگا کا بندہ ہے فرانس کا بندہ ہے کئی کا بھی ہو سلام بھئی پر لگا کے پھر قلیج پھٹتے گئے ہی لکے کہتے ہیں تم لاکو سلام پر لگے ہو اور حد کر دی تم نے اب تو تم حالہ حضرت پر سلام پرنے لگے ہم نے کہا شکر خدا کا ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم غیرت والی ماہوں کے لال ہیں ہم لقمیں کھا کر کے نمک حرام لگی گئے نمک حلالی کرتے گئے ہم نے بات میں سلام کہا گئے پر ایلی کے احمد رضا نے پہلے سلام کہا گئے کہا کیسے میں نے کہا تجھے یاد رگی گئے پر ان کا ایک شیر انہوں نے یہ کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ رگی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام جب سو سال پہلے وہ ہمیں سلام کہہ گئے ہم قیامت تک کہتے رکھے گئے دالتی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی علی حضرت بے لاکھوں سلام ہم نمک حلالے نمک حرام لگا پوری زندگی کہیں گے مرو تو مر جاؤ کٹو تو پھٹ جاؤ جہد میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ہاں تو ہمیں جو ہے نا مسلک پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے میرے سرکار بھی سیدی سرکار تاچو شریعہ نے کہا تھا مسلک کے علی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے پھر کیا ملے گا کہتے مسلک پہ رہو گے قادری بھی رہو گے رزوی بھی رہو گے حضور نتیجہ کیا کہ جو قادری ہوگا خوشقبری میری طرف سے ہے اخترے قادری خلط میں چل دیا خلط باہر ہر ایک قادری کے ہر قادری کو جنت کا ملتا سناتے گیا ہر قادری جنتی ہے ہر قادری جنتی ہے یہ اس نے کہا کہ جو ازان سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا ازان کا جواق دیتے دیتے گیا جس پہ بغداد والے کی خاص نظر تھی ہاں جس پہ بغداد والے کی خاص نظر تھی سرکاریں غوثِ عاظم کے شہدادِ بریلی تشریف لائے سرکار مفتی عاظم سے ملنے کے لیے سرکار طرف سے آپ بھی دوڑے ان کی طرف انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا آپ کہنے لگے کچھ ہمیں بھی بھیک مل جائے کہنے لگے شہدادِ تمہیں کیا ضرورت ہے بغداد والے نے سب کچھ تو تمہارے نانا کو عطا فرما دیا توڑا تیرا اور اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے قلعے میں رہے بھٹا پھر آلا عورت کہتے ہیں یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسے کیوں پھر ہوئی شیر پڑے اقترِ قادری کھل دو میں چل دیا کھل دو واہِ ہر قادری کے لیے ہاں مسئلہ سلامت رکھے اور سرکار تشریف لائے ہیں میرا مشورہ ہے پریلی جانے میں جوتیاں دوٹ جاتی ہیں پھر بھی حضراتوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ تبلیغ کا کام رہتا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے جب تک سانسے رہیں گی مسئلہ کی خدمت ہم لوگ ان کے قدموں کے سائے میں کرتے رہیں گے مجھے تو حیرت ہوتی ہے دن میں لوگوں سے ملنا رات کو جلسے کرنا کسی پہ دم کرنا کسی کو تعویز کرنا کسی کا تک سننا کسی کی خوشی سننا پورا چوبیس گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے بزرگی آ جاتی ہے عمریں اتنی نہیں ہوتی جتنی جلدی بزرگی آتی ہے ودا کی قسم اللہ اللہ کرنے سے بزرگی اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے ہمیشہ اللہ اللہ میں رہتے ہیں ان کی قربانیوں کو سلام اللہ ہمارے خانواد رزویہ کے ایک ایک فرد کو چمکتا تمکتا رکھے اور اللہ اس چمن کو یوں ہی شادو آباد رکھے ہاں اللہ تعالیٰ شہرِ بریلی میں اللہ حضرت کے خانوادے کے ایک فرد کو مولا کریم وروج و کمال عطا فرمائے حضرت تشریف لائے ہیں میں گزارش کروں گا جنہ رات کو بہت ہونا ہے ہو جائیں انتظار نہ کریں پھر آئیں گے تو ہو جائیں گے موت کا کچھ نہیں پتا گئے آج سو سوہ اٹھو نہ اٹھو کیا معلوم ہے کچھ نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے اس لیے تیاری بھی کرنے موت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی مرشد برحق کے ہاتھ میں دے دیا جائے اس سے پہلے کہ کوئی اموٹی والا بابا آئے کوئی جھاڑ والا بابا آئے کوئی بالو والا بابا آئے کوئی نانگا بابا آئے ان ساری چیزوں سے پچکے میں ایسا بابا آیا ہے جو ہاتھ یہاں پکڑے گا رشتہ پرے لی والے کے ذریعے بغداد والے سے جھوڑے ہے ٹھیک ہے جی انشاء اللہ کریں گے کوئی شکل اگرے پچھوں کو